ہائی فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پٹیٹو چکن بالز یا کرکٹس یا ڈس کی ریفپی کفی طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس ہیں یہاں پہ آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ ہیں تقریباً چھے سو گرام آلو تھے میرے پاس دو آلو لیے تھے بڑے سائف کے پھر پانی اوبال لیا تھا اور اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک کا اور پھر اس میں میں اپنے آلو کو اوبالوں گی میں نے آلو کو سکوئرز میں کٹ لیا تھا چھوٹے چھوٹے اب یہ ابل گئے ہیں بلکل پک گئے ہیں تو میں نے اس کے وہ تھنڈے پانی سے گزار لیا ہے تاکہ ککنگ پروسس سٹاپ ہو جائے اب یہاں پہ میرے پاس آلو ہیں جنہیں میں نے تھنڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں گل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی شیپ منٹین رکھی ہے آلو سٹارچی ہوتا ہے تو حلوہ بہت جلدی بن جاتا ہے اس کا پھر میرے پاس یہاں پہ تقریباً دھائی سو گرام کا ایک چکن کا بونلس کا بریس تھا اس کو میں نے اوبال کے فوڈ پروسیسر میں ڈال کے پروسیس کر لیا تھا بلکل باریک آپ چاہیں تو ریشے بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کو پسند ہو اس کے بعد میرے پاس ہیں بریڈ کرمز تقریباً آدھا کپ کے قریب بریڈ کرمز ہیں آپ تھوڑے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا آلو ابھی اتنا خوشک نہیں ہوا اور اس میں تھوڑا پانی ہے تو آپ تھوڑے سے اور بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک سے ڈیر ٹی سپون نمک کا آپ چکھ لیں اپنے حساب سے پھر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً آدھی ٹی سپون سفید مرچوں کی اور یہ تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہیں آپ چاہیں تو کالی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون انین پاوڈر کا یہ بھی اپشنل ہے اور پھر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً آدھی ٹی سپون گارلک پاوڈر کی جو لسن کا پاوڈر ہوتا ہے ڈرائی ہوا ہوا یہ تب چیزیں ڈال کے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اور آپ اس کو کانٹے سے مکس کریں گے بہت آرام سے آپ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا کچھ اس طرح کا ٹیکچر ہے اب آتے ہیں شیپس بنانے کی طرف ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے گول کر کے اس کی بال بنا لیں بہت آرام سے تو آپ کی بالز بن جائیں گے پٹیٹو چکن بالز پھر آپ اس کو جس طرح سے ہم کباب بناتے ہیں شامی کباب یا کٹلس اس طرح سے آپ اس کی ڈسک بنا لیں تو یہ آپ کی پٹیٹو چکن ڈسک بن جائے گی پھر آپ اس کو تیسری اپشن یہ ہے کہ آپ رول کر کے سلنڈر بنا لیں اس کے تو آپ کے کرکٹ بن جائیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر چیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ پھٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا کرکٹ فرائے کرتے ہوئے تو کوارٹر کپ سے زیادہ مت ڈال لیے گا اور پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہیک شیئر کرتی ہوں جو میں کرتی ہوں پرسنلی کہ یہ سارا آلو کا جو امیزہ ہے وہ میں ایک زپ لک بیک میں ڈال کے سالیڈ ہو جائے بیسکلی اگر کوئی بھی رفیزت ہے جس طرح یہ اند پہ بھی تھا اس کو آپ ہلکا سا پانی لگائیں گے تو وہ سمودھ ہو جائے گا اور اب اس کو میں دیکھیں فریزر میں رکھ رہی ہوں تقریباً بیس منٹ بعد میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں یہ سیمی سالیڈ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو چھوٹی کی مدد سے کاٹ لیا ہے آپ نے جتنے بڑے بنانے ہیں جتنے چھوٹے بنانے ہیں اپنے حساب سے آپ اس کو کاٹ لیجئے اور پھر ہم اس کو بریڈنگ کریں گے میدے میں اس کو میں اکٹھے ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ سمی فریز ہوا ہوا ہے اس پوائنٹ پہ اس کے بعد میں اس کو انڈا اور بریڈ کرمز لگاؤں گی جب آپ اس کو انڈا لگائیں گے تو فلی فریز اگر ہوا ہوگا تو انڈا جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور وہ بریڈ کرمز پک نہیں کرتا تو کوشش کیجئے کہ سمی فروزن فارم میں آپ اس کو جو ہے یہ ساری بریڈنگ کر لیں اور اب یہ سارے میں فریزر میں رکھ کے فریز کر لوں گی اور جیسے یہ فریز ہو جاتے ہیں میں ان کو ایک زپ لک بیگ میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں اور جب آپ ان کو فرائے کریں گے تو آپ نے اس کو میڈیم سے میڈیم ہائی کے اوپر فرائے کرنا ہے کیونکہ فروزن ہوتے ہیں تو آپ کا آئل کا ٹمپریچر ویسی ہی ڈروپ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بغیر بریڈنگ کے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے طوے پہ بنایا ہے بغیر کسی بریڈنگ کے ایک ٹی سپون سے بھی کم آئل میں تو یہ آپ کے بہت اچھے سے مزیدار سے کٹلس بن جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسیپی پٹیٹو چکن بالز یا کروکیٹس یا ڈسک یا کٹلس بہت ورسٹائل ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بہت پسند آتی ہے لنچ باکس کے لیے بھی بہت آئیڈیل ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پر سند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم the homemaker baker over and out